موسیقی آگے بڑھتے ہیں اور اب خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب کے شہر جدہ میں پاکستان سے گئے ہوئے مشہور گلوکار کیفی خلیل کے عزاز میں جدہ کی معروف ٹوی اے ہوتل کے تلیلہ ریسٹرینٹ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا سعودی عرب کے شہر جدہ میں پاکستان سے گئے ہوئے مشہور گلوکار کیفی خلیل کے عزاز میں جدہ کے معروف ٹوی اے ہوتل کے تلیلہ ریسٹرینٹ میں ایک تقریب پرکت کی گئی اس تقریب کے نظامت کے فرائض خالد بغزل اور ٹوی اے ہوتل کے آپریشن ڈائریکٹر محمد انیس اکرم نے ادا کیے مہمانوں کو لینہ رجب نے ریسیف کیا اس تقریب میں پاکستان کے مشہور گلوکار کیفی خلیل آبدہ حسین اور نوشین آرٹ اینڈ کلچرل سینٹر کی سربراہ نوشین وسیم کے عزاز میں یہ تقریب رکھی گئی ڈبلی اے ہوتل کے جنرل مینجر مصطفی شلج نے نوشین وسیم کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے پاکستان کے اتنے معروف انکاروں کو جدہ میں بلایا اور پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک بڑا ایونٹ ڈبلی اے ہوتل میں منعقد کیا جنرل مینجر مصطفی شلج اور آپریشن ڈائریکٹر آنیس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی کمیونٹی اس ڈبلی اے ہوتل کو اپنا دوسرا گھر سمجھیں اور ہم ہما وقت حاضر رہے سب لوگوں کی خدمت کے لیے اور ڈبلی اے ہوتل نے اپنی طرف سے کیفی خلیل آبدہ حسین نوشین وسیم پراناز تلہ شیعہ کو عزازی شیل سے نوازا نوشین وسیم کیفی خلیل آبدہ حسین نے ڈبلی اے ہوتل والوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہمیں اس ہوتل کی انتظامیہ نے بہت اچھی سیویزز دی اور اس ہوتل کی انتظامیہ ہمارے لیے ہر ٹائم حاضر رہتے ہیں اور جو ہم اس کمیونٹی کے لوگوں کے چہر اوپر مسکراتے لانا چاہتے ہیں اس میں انتابعی بہت بڑا کردار ہوتا ہے انشاءاللہ آگے بھی ہم اسی طرح مل کر چلیں گے تقریب کے آخر میں ڈبلی اے ہوتل کے آپریشن مینجر محمد انیس اکرم نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور تقریب کے اختلاف کو تقلق ہانے کی توازہ کیا گیا